ریلوے بنانے کے لیے اس نے جو لیبر تھی لوگ تھے یہاں کینیا سے نہیں بلکہ وہ انڈیا سے لے کے آیا تھا اور انڈین لوگوں کو غلاموں کی طرح یہاں پہ اس نے رکھا اور کام کروایا یہ ایک بیٹل گراؤنڈ ہے جنگ عظیم دوئم میں یہاں پہ جنگ ہوئی تھی اور پرتگالیوں نے روکنے کی کوشش کی تھی مخالف فورسز کو بہت ہی خوف زیادہ دینے والا مناظر ہے یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ یہاں پہ لٹکے ہوئے ہیں کہ دیکھنے میں تو بڑا ڈراؤنہ سا لگتا ہے کہ لوگ ڈر جائیں لیکن حقیقت میں یہ بہت نرم ہے تو تنظانیہ جانے کے لیے بائی روڈ یہی راستہ استعمال ہوتا ہے اسلام علیکم دوستو اس وقت ہم موجود ہیں ممباشہ کے ایک ہندو مندر میں اور یہ ہندو مندر ایک کہانی ہے کسی کے ظلم کی اور کہہ لیجئے کہ کسی کی بزدلی کی بڑا ہی عجیب قسم کی معلومات ہمیں یہاں پہ ملی کہ یہ ہندو ٹیمپل یہاں پہ کیسے بنا اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے کہ جب گورے نے یہاں حکومت کی تھی تو اس نے یہاں پہ ریلوے بھی بنایا تھا اور ریلوے بنانے کے لیے اس نے جو لیبر تھی لوگ تھے یہاں کینیا سے نہیں بلکہ وہ انڈیا سے لے کے آیا تھا اور انڈین لوگوں کو غلاموں کی طرح یہاں پہ اس نے رکھا اور کام کروایا تقریباً کوئی بتیس ہزار کے قریب انڈینز لے کے آئے جس میں سینکڑوں کے قریب انڈینز شیروں کی خوراک بن گئے اور یہ اس پورے ٹیمپل کی کہانی ہے کہ اس دور میں جب وہ ہندو یہاں پہ آئے تھے تو وہ یہاں آباد ہوئے انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کی ان میں سے جو 95% ہندو تھے باقی مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے تھے تو انہی کے آباد کردہ یہ مندر ہیں جو آج بھی موجود ہیں بہت سارے ہندو یہاں پہ آباد ہو گئے اور پھر واپس نہیں گئے تو لہذا یہ پانچ مندر ہیں اس پورے آئی لینڈ پہ جو آپ کو ہسٹوریکلی بتاتے ہیں کہ ہندو یہاں پہ کیوں آئے اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا کتنے سینکڑوں شیروں کی خوراک بن گئے اور یہ سب کچھ مطلب ایک آپ ظلم دیکھئے کہ گورا یہاں بھی حکومت کر رہا تھا اچھاتا تو یہاں کے لوگوں کو استعمال کر سکتا تھا ریلوے بنانے کے لیے لیکن اس نے یہاں کے لوگ نہیں بلکہ انڈیا سے لوگ لے کے آیا اور پھر ان سے یہاں کام کروایا غلاموں کی طرح تو یہ ہندو مندر ہے باہر میں نے اس کا نام پڑا تھا مجھے سوامی اس طرح کا نام تھا ان کا کوئی اور یہ اس کے اوپر بتایا بہت قیمتی سٹونز اور دھاتیں استعمال کی گئی ہیں سونا استعمال ہوا ہے ہیرے بہت قیمتی یہاں پہ استعمال کیے گئے ہیں اور یہ مندر ہندووں کی عبادت گاہ ہے کوویڈ کے دوران اسے بند کر دیا گیا تھا اور پھر دوبارہ سے اسے عوام کے لیے کھول دیا گیا ابھی میرے خیال مکمل طور پر نہیں کھولا لیکن شاید ہم دو تین لوگ تھے اس لیے انہوں نے آنے کی اجازت دے دی مباسہ سٹی کا ٹور ہمارا جاری ہے اور ابھی ہم ہورو گارڈن پہنچے ہیں جو کہ ایلیفنٹ ٹسک کے بالکل ساتھ ہے اور یہ ایک اس وقت تو بڑا ایک خوفناک قسم کا گارڈن بن چکا ہے پہلے یہ ہوا کرتا تھا یہاں کے جو شہید ہیں یا کہہ لی جو فریڈم فائٹر ہیں ان کے نام پہ لیکن آج سے پانچ سال پہلے یہاں پہ پتہ نہیں کہاں سے اچانک چمگادر آ گئے اور چمگادر اتنے بڑے بڑے تھے کہ لوگ ان سے خوف زیادہ تھے اور پھر ان کو چمگادروں کو یہاں سے نکال نہیں پائے اور ابھی بھی چمگادر یہاں پہ موجود ہیں اور بہت بڑے سائز میں ساٹھ ستر سینٹی میٹر تک وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ ان سے خوف زیادہ ہیں ابھی اوپر درختوں پہ چمگادر موجود ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں لوگ یہاں پہ اتنا سکیور افیل نہیں کرتے جتنا وہ پہلے کیا کرتے تھے بہت ہی خوف زیادہ دینے والا مناظر ہے یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ لٹکے ہوئے ہیں تو یہ ہے جی مباسہ کی پہچان یہ الیفنٹ ٹسک یہ ہاتھی کے دانت جیسے یہ داخلی دروازے ایکوین الیزبیت جب یہاں پہ آئی تھی تو اس وقت یہ ان کے ویلکم کے لیے دو دانت بنائے گئے تھے جن کو بات میں چار کر دیا گیا اب ایک تو ان کو چار کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہ ایم کی شکل کے نظر آ رہے ہیں ایم شکل سے اور ایم شکل کا مطلب ہے مباسہ تو مباسہ کا یہ ایک تو capital بھی ہو گیا مباسہ ایم اور اس کے علاوہ اگر اس کو آپ اولٹ کر دیں تو وہ ڈبلیو بن جاتا ہے جس کا مقصد ہے ویلکم تو یہ ہمارے اس طرح فریڈم فائٹر گارڈن اور ہمارے یہ پیچھے ہے یہ اس کا داخلی دروازہ ایلیفنٹ ٹسک اس کو بولتے ہیں مباسہ ٹسک بھی بولتے ہیں تو یہ ایک پلیس ہے جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں تو یہاں ضرور وزٹ کرتے ہیں اگر آپ انٹرنیٹ پہ مباسہ کی کوئی تصویر دیکھیں گے اس کی کوئی پہشان دیکھیں گے تو یہ آپ کو ضرور یہاں پہ نظر آئے گا ہمارا اگلا سٹاپ ہے یہاں پہ بیٹل گراؤنڈ آف ورڈ وار ٹو جنگ اعظیم دوئیم کی جنگ یہاں پہ سجی تھی مطلب پوری دنیا میں ہوئی یہاں پہ بھی جنگ کا میدان سجا تھا تو یہ پلیس ہے اس کو آپ دیکھیں تو بڑے بڑے دھرک اور بڑے بڑے تنیں لگتا ہے کہ واقعی کوئی بہت قدیم آبادی ہے یہاں پہ اور یہاں اس کے علاوہ فیریز بھی ہیں لوگ ٹریول کرتے ہیں ہر روز یہاں سے لوگ اس طرف آگے جاتے ہیں وہ دیکھئے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ اور پھر یہ فیری کے ذریعے گاڑیاں سب کچھ آ رہا ہے یہاں پہ تو لوگ جو ہیں ٹرانسپورٹیشن کے لیے جیچے آپ کو دکھایا پہلے ہم بریج سے گزرے تھے تو کہیں بریج ہے اور کہیں یہ فیریز استعمال ہوتی ہیں سارا دن اسی طرح سے لوگ اس طرف آتے ہیں اور پھر واپس جاتے ہیں تو انتھنی ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جو پیچھے آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ لیکونی ہے اور وہاں پہ لوگ کیوں رہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کسٹ آف لیونگ جو ہے وہ بہت کم ہے وہاں پہ آپ کو دس پندرہ ڈالر پر منت میں رہائش مل جائے گی اور کھانے پینے اور دوسری چیزوں کی زیادہ قیمت نہیں ہے زندگی وہاں پہ گزارنا آسان ہے کم پرائس میں تو اسی لیے لوگ پریفر کرتے ہیں وہاں پہ سٹے کرنا اور یہاں کام کرتے ہیں پھر وہاں جا کے رہتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی تنزانیا جانا چاہتا ہے تو تنزانیا کے لیے بھی یہی فیری یوز ہو کے اس طرف جائیے ساؤت کی طرف اور ساؤت سے پھر آپ تنزانیا جا سکتے ہیں یہ لوگ ابھی جو آ رہے ہیں یہ گاڑیاں جو جا رہی ہیں ان میں سے کچھ تنزانیا کی طرف جا رہی ہیں اور ان سے جو آئی ہیں یہ تنزانیا سے آئی ہیں تو تنزانیا جانے کے لیے بائی روڈ یہی راستہ استعمال ہوتا ہے اور پھر ایک بات کہ یہاں پہ انہوں نے کوئی بریج کیوں نہیں بنا لیا میں آپ کو دکھا دوں کہ وہاں سے ایک اور شپ سیلنگ شروع کر چکی ہے یہاں بریج اس لیے نہیں بنایا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس شپ کے پیچھے وہ بہت بڑی شپ لگی ہوئی ہے تو یہ بیسیکلی بندرگاہ کا راستہ ہے یہاں پہ بہت بڑے بڑے شپس جو ہیں وہ جاتے ہیں وہ آگے بھی بڑے شپس لگے ہوئے ہیں تقریباً کوئی تیس برت ہیں آگے تیس پوائنٹ ہیں اس کے علاوہ اور بھی انہیں چاہیے تو یہاں پہ بریج بنایا نہیں جا سکتا بڑے بڑے شپس کے گزرنے کا علاقہ ہے یہاں پہ بریج پاسیول نہیں ہے اس لیے یہ فیریز کے ذریعے ہی اس کو کروس کیا جاتا ہے تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ انفرمیشن ہے آپ کے لیے اگر کوئی تنزانیا بائی روڈ ٹریول کرنا چاہتا ہے یہاں سے تو اسے یہاں پہ یہ فیری لینی ہوگی فیری کروس کر کے دوسری طرف اور وہاں سے پھر کوئی گاڑی بس یا کچھ بھی لے کے آپ تنزانیا بھی جا سکتے ہیں جو یہاں سے تقریباً کوئی چار گھنٹے کی ڈرائیب پہ آپ تنزانیا پہنچ جاتے ہیں اس وقت ہم شیر کر رہے ہیں یہ ایک بیٹل گراؤنڈ ہے جنگ عظیم دوئم میں یہاں پہ جنگ ہوئی تھی اور پرتگالیوں نے روکنے کی کوشش کی تھی مخالف فورسز کو تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے پرتگالی دفن ہیں اس گراؤنڈ کے اندر اور یہ جو آپ بڑا سا درخت دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کو باو باب ٹری کہا جاتا ہے اور اس درخت کے مطالق بہت تھی ایران کن انفرمیشن مجھے ملی اور مجھے وہ ذڑا لٹریری قسم کی انفرمیشن لگی کہ آپ کو یہ درخت قریب جا کے بھی دکھاتا ہوں یہ درخت سائز میں بہت بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ دس بندے بھی اگر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں تو یہ کور نہیں ہو سکتا یہ اتنا بڑا درخت ہے اس کا تنہ اتنا موٹ ہے اور اتنا بڑا ہونے کے باوجود اس کی سوفٹنیس ایسی ہے کہ کہتے ہیں اگر آپ یہ پاس چاکو ہے تو چاکو اندر گھسیڑیں تو چاکو چلا جائے گا یہ اتنا سوفٹ ہے اور اس کی سائیڈ پہ اگر کوئی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ساتھ میں اس کی سائیڈ پہ اگر کوئی اور درخت بلکل ساتھ اگ آئے تو وہ درخت آہستہ آہستہ اس کو ڈیمیج کر دے گا جیسے یہ کوئی اور درخت ہے اگر یہ درخت اس کے بلکل ساتھ ہوتا تو آہستہ آہستہ یہ اپنی تنے کو مضبوط کرتا اور اس کو ایک طرف جھکاتا جھکاتا گرا دیتا تو یہ ہجم میں بہت بڑا لیکن ہے بہت ہی سوفٹ تو میں نے اپنے گائیڈ سے کہا کہ میں نے کہا یہ تو ایک بڑی زبردست تھی اس کی کریکٹریسٹک ویلیو آپ نے بتائی کہ دکھنے میں تو بڑا ڈراؤنا سا لگتا ہے کہ لوگ در جائیں لیکن حقیقت میں یہ بہت نرم ہے تو کہنے لگا جی ہم بلکل ہمارے کینیا میں اکثر لوگوں کو اس سے کمپیر کیا جاتا ہے وہ اب ٹری کی طرح ہے لیکن حقیقت میں وہ اس کی طرح نرم بھی ہیں لوگوں سے معاملہ اتا کرنے میں تو بہت زبردست انفرمیشن اس درخت کی ملی اور یہ بیٹل گراؤنڈ ہے ورڈ وار ٹو کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کوشش کی گئی تھی پرتگالیوں کی جانب سے دشمنوں کو روک کے رکھیں کیونکہ آپ جانتے ہیں مباسا یہ ایک مین سٹی تھا یہاں جس کا قبضہ ہو گیا تو باقی جگہوں پہ بھی اس کے لئے جانا آسان تھا کیونکہ پورٹ اس کو لگتا تھا اور یہاں سے ٹرابلنگ وغیرہ آسان تھی یہاں پہ چھکے بریٹس جرمنز کو روک رہے تھے کہ وہ اندر داخل نہ ہو سکیں اس لئے سٹیٹیجی کی طور پہ یہاں نیچے بنکرز بنایا گیا آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ بنکرز بنایا گیا اور ان بنکرز کے لیکے سے ایک ٹنل ہوتی ہوئی وہ نکلتے تو وہ دراصل انڈرگراؤنڈ کام کر رہے تھے اور یہاں اس پوائنٹ پہ وہاں آگے جا کے انہوں نے انٹی ائر گن مشین بھی نصب کر رکھی تھی جو جہازوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتی تھی تو یہاں سے پورا وہ مطلب ایک پورا ویو ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو وہ دیکھ پاتے تھے کیونکہ یہاں سے جرمنز آتے تھے حملہ کرنے کے لیے داخل ہونے کے لیے تو انہوں نے یہ جو بنکرز ہیں یہاں پہ اس طرح کے بنکرز ساتھ ساتھ بنا رکھے تھے آگے تک تو جرمنز کو بڑی مشکل ہوتی تھی وہ ڈھونڈ نہیں پاتے تھے کہ ہم پہ حملہ کہاں سے ہو رہا ہے بریٹیش کہاں پہ چھپے ہیں تو وہ حملہ کر کے نیچے ٹنلز میں گھس جاتے تھے اور اس طرح انہوں نے جرمنز کو روکے رکھا کہ وہ یہاں پہ انٹر نہ ہو سکے اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے اور یہاں سے یہ آپ ویو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایک ایسا ویو تھا کہ جہاں سے حملہ آور آتے تھے اور یہ اس کا جو ایجز ہیں ان کے کلوز ہونے کا یہ فائدہ تھا کہ ایک ہی جگہ پہ وہ نظر رکھے اس کو کنٹرول کر پارے کیونکہ داخل ہونے کا راستہ یہی تھا تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کا مقصد تھا کہ آپ نے پچھلا سارا علاقہ بچا لیا موسیقی